یاد کر لو سٹارٹ 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 سساری ریزنگ کی کوششن آیا سساری ریزنگ کی کوششن آیا سپنے لینے کا حق سب کو ہوتا ہے پر یہ ضروری نہیں کہ ہر کسی کے سپنے پورے ہوں چھوڑیے ریلوے کا چکر اور تفن کر دے اپنے ہی ان سپنوں کو سندوق میں ہلو فرینڈز سب سے پہلے وائی فائی سٹڈی کے اوپر آپ کو دکھنے جا رہا ہے سب سے پہلے آپ کو ہم لوگ بتانے جا رہے ہیں شروعات کرتے ہیں ریزنگ کے ساتھ دو منٹ کا سمیں لیں گے اس کے بعد میم کے پاس بہت سارے کوششن آ چکے ہیں جو میم آپ کو بتائیں گی تو آپ لوگ ریڈی ہو جائیے کیونکہ سیسن ہونے والا ساندار جاندار اور عدبوت بہت زیادہ مجھے آپ کو آنے والا ہے تھوڑا سا آپ کو انتجار کروایا اس کے لئے ہم چھماپرارتھی ہیں آپ ساتھ اسی طرح دیتے رہیں سب سے پہلے بتا دیں آپ کو میرر ایمیج سے پرسن آیا ہے اور ابھی تورنٹ دس بجے میں نے میرر ایمیج آپ کو کروایا ہے اس کے علاوہ آپ کو جو پرسن پوچھا گیا وہ پوچھا گیا statement and conclusion سے 6 questions statement and conclusion سے 6 questions پوچھے گئے ہیں اور ابھی پورا سیسن اسی پر رکھ دیا تھا میں نے اس سے 1 سے 2 questions آئے ہیں اس کے علاوہ اگر ہم بات کریں جو پرسن آیا ہے ہمارا وہ کس سے آیا ہے میں بتا دوں آپ کو اس کے علاوہ جو word والا آیا ہے transport transport t-r-a-n-s-p-o-r-t بولا جا رہا ہے اس سے کون سا word آپ بنا سکتے ہیں جیسے sport بنا سکتے ہیں کی نہیں تو دیکھو sport بنا سکتے ہیں تو یہاں پر آپ کا اس پرکار سے question آیا تھا اس کے علاوہ اگر ہم دیکھیں mirror image میں نے بتا دیا آپ کو ساتھ ساتھ اگر ہم دیکھیں اس کے علاوہ اس کے علاوہ اس کے علاوہ reasoning میں اگر ہم دیکھیں ہمارے پاس جو question آیا ہے mirror image جو پوچھا جا رہا ہے strong کا پوچھا گیا ہے mirror image strong کا s-t-r-o-n-g strong کا mirror image کیا ہوگا یہ پوچھا جا رہا ہے تو بہت آسان یہ پرسن آیا ہے اس کے علاوہ اگر ہم دیکھیں reasoning میں ایک جو آیا ہوا ہے ایک number series type کا آیا ہوا ہے ٹھیک ہے کہ ایک number series کے بھی questions پوچھے جا رہے ہیں number series کا ایک question جو ہے reasoning میں پوچھا گیا اب چلتے ہیں ma'am کے پاس پھر اور بھی questions ہمارے پاس آئیں گے پھر آپ سے بات کریں گے good morning everyone welcome to wifi study changing the way of learning دیکھیں ہم یہاں پہ آج واپس سے آپ کا 13 اور 14 مطلب کی آج اور کل واپس 6 shift میں الگ الگ میں آپ کے exams ہونے والے ہیں یہ railway کے پہلا shift تیرا تاریخہ ہو چکا ہے تو important question جو ہے وہ ہم یہاں پہ discuss کرنے لگ رہے ہیں تو سب سے پہلی چیز تو میں آپ کو یہاں پہ جیسے کی 9-10 کو جو ہم نے discuss کیا تھا کیسے میں آپ کو questions questions بتا رہی تھی اور میں آپ کے یہاں پہ جو بھی questions آرہے ہیں ان سے آپ کو کونسے chapter actually revise کرنا چاہیے وہ بھی discuss کر لیں گے کیونکہ chapter کا issue ہوتا ہے آپ کو کئی لوگوں کو chapter ہی نہیں پتا ہوتا ہے کی وہ کونسے chapter سے relate کر رہا ہے آپ کا question تو دیکھیں آپ کے سب سے پہلا جو question ہے بہت ہی آسان question ہے شاید یہ repeat کر بھی چکا ہے آپ کا vaccine کی خوچ کے لیے آپ کو پوچھا گیا ہے کہ vaccine کی جو خوچ تھی ٹی کا جس کو ہم بولتے ہیں یہ کس نے کیا دا سب سے پہلے تو یہاں پہ یہ چیز ہم discuss کر لے دیں کہ Edward Jenner جو تھے انہوں نے خوچ کی تھی اور cowpox کے لیے سب سے پہلے انہوں نے یہ خوچ کی تھی اور میں آپ کو یہاں پہ ایک information اور بھی دینا چاہوں گے کہ بارہ بجے جو آپ کی class ہے آج اس کی جی ایس کی وہ آپ کی invention اور discovery پہ ہی ہے کیونکہ ہر دین at least دو question آ رہے ہیں یہاں پہ ایک تو پکہ ہے ہی کئی کئی شفٹ میں دو questions بھی آئے ہیں آپ کے discovery سے related تو ایک جو ہے وہ یہاں پہ ہم یہ والا part آج complete کر لیں گے تو کم سے کم ایک نمبر تو آپ کا پکہ ہی رہے گا دوسرا جو چاپ دوسرا جو ہے وہ آپ کا اوتھ سرجن تنتر سے آپ کو ایک question پوچھا گیا ہے اوتھ سرجن تنتر آپ کا human physiology جو ہے مانب شریر سن رچنا جو ہے اس کا chapter ہے اور اس میں پوچھا گیا ہے کہ نیفرون جو ہوتی ہے نیفرون ورکھ کی unit ہوتی ہے آپ کی تو نیفرون کس کی unit ہے آپ کو پوچھا گیا ہے تو وہاں پہ ایک آپ کا option ہوگا کہ excretory system کی unit ہے یا پھر kidney کی آپ کی filtration کی unit ہے تو ایسے کر کے یہ دوسرا question آپ کا ایک question جو یہاں پہ دیا ہوئے وہ آپ کا volt meter سے relate کر رہا ہے کہ volt meter جو ہے وہ کس چیز کو ناپنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے تو اس کے نام میں ہی اس کا answer ہے volt meter جو ہے وہ کس کے لیے استعمال کرتے ہیں voltage کو ناپنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے volt meter آپ کا ایک question یہاں پہ ہے دو question جو اور آرہے ہیں انس کا exact question نہیں پتہ ہے وہ کیا ہے ایک تو آپ کا ammonium nitrate سے relate کر رہا ہے ایک question تو NH4 NO3 جو اس کا پورا formula ہوتا ہے تو اس کی class جو ہے وہ ہم کل لے کے آئیں گے آپ کی جو بھی آپ کے salt کی اوپر ہر class میں ہر shift میں question پوچھا جا رہا ہے تو یہ salt ہے تو یا تو اس سے پانی اس میں ملایا گیا ہوگا ایسا کچھ question ہوگا یا اس کو heat کیا ہو گیا گرم کرنے پہ اس میں کیا رہتا ہے وہ آپ کو پوچھا ہوگا ٹھیک ہے ایک question آپ کا diamond کی اوپر ہے ہیرا جو ہے اس کے اوپر آپ کا ایک question ہے اور وہ شاید جو ہے وہ question exact نہیں ہے لیکن carbon کے number سے relate کر رہے ہیں کہ ہیرا جو ہے اس کی جو design ہوتی ہے وہ کس کے آدھار پہ بیس ہوتی ہے free carbon جو ہوتے ہیں اس کے آدھار پہ بیس ہوتی ہے تو یہ تین question جو ہے یہاں پہ ابھی آپ کے یہاں پہ چار question یہ چار question ابھی تک یہاں سے ملے ہیں باگی mostly question reasoning اور آپ کے آج maths کے زیادہ question بچوں کو یاد رہ گئے ہیں تو یہ questions آ رہے ہیں تو back to sir ہاں تو کچھ questions جیسے آیا ہوا ہے یہاں پہ 0 ہے 1 ہے 8 27 next کیا آئے گا number series question میں کروارا ہوں آپ کو دھیان سے دیکھئے گا یہاں پہ دیا جا رہا ہے 0 ہے 1 ہے 8 27 next کیا آئے گا تو آپ ہی بتاؤ پہلے next کیا آئے گا اس کے بعد میں بتاتا 018 27 تو اگلا کیا ہوگا تو آپ بتائیے اس کا answer آپ کو کیا لگ رہا ہے اس کے بعد میں بتاؤ اور بچے کم کیوں ہوگئے پہلے دن 30 000 لگا دیجئے تو یہاں پر آپ کے لئے صرف آپ کے لئے ہے یہ تو آپ اس کو جیدہ انجوائے کریں اچھا ایک question یہاں پر دیکھیں تو بچوں کا answer آنا شروع 64 64 64 is the right answer 0 1 2 3 4 5 5 5 6 6 6 6 6 6 6 7 7 7 7 8 9 9 9 10 9 9 ہوتی ہوئی ہے آپ کی تو یہاں پہ اس سے ریلیٹڈ ہے تو جیسے کہ ہم نے پہلے بھی بولا تھا یہاں پہ سائنس میں آج آپ کے تھوڑا سا فارمولا بیس جو ہے وہ question آئے ہیں simple formula based numericals پوچھے گئے ہیں جیسے کہ ohms law کی اوپر آپ کو کوئی numerical آیا ہے آج کی آجا ٹھیک ہے یہاں پہ exact answer یہاں پہ یہ مل گیا ہے ہیرے کا جو ہے وہ angle پوچھا ہو ہے آپ کو refractive index پوچھا ہو ہے اس کے لیے تو آپ کو پتہ ہے کہ یہاں پہ three count جو code ہوتا ہے اس کا ہم جس کو critical angle بولتے ہیں crantic count جو بولا جاتا ہے وہ آج آپ کا یہاں پہ پوچھا ہوئے تو اس سے related آپ کا یہ ہیرے کے لیے یہاں پہ آپ کو پوچھا ہے جیس کے کافی سارے current affairs کے question جو ہیں وہ یہاں پہ زیادہ آ رہے ہیں جنے سر connect ہوں گے تھوڑے دیر میں تو وہ current affair بھی بتائیں گے آپ کو اور سائل سر پھر اسٹوڈیو سے اور یہاں تو ہو سکتا ہے سٹینٹر سے connect ہوں اور پھر وہ آپ کو بتائیں گے بچوں سے بات کروائیں گے تو بچے اگر پسند آ رہا ہے تو لائک وائک کرو یار مجھا نہیں آ رہا کیا لائک وائک کریے دس آجار لائک پہنچنا چاہیے کیا بات ہوگی اور ہائٹ یہ moon کا جو question آیا ہے آپ کا وہ آپ کا moon پہ height کو لے کے آیا ہے mass کو نہیں تو ون بائی سکس ہی آپ لوگ کرتے ہو آپ height کو بھی ون بائی سکس کر کے آ جاؤگے height کیا رہے گی لمبائی تو سیم ہی رہے گی جو weight ہے نا وہ آپ کا reduce ہو جائے گا یہاں پہ تو weight سے related question نہیں ہے یہ ون بائی سکس سے related ہے 2.42 جو لوگ answer دے رہے ہیں وہ بلکل ٹھیک ہے جو ہیرے کو لے کیا ہے یہاں پہ mpr کی unit پوچھئے ماترک آپ کا پوچھا ہو ہے تو mpr شاید سب کو پتا ہے mpr ہماری کس کی unit ہوتی ہے آپ کی a کر کے ہم جو measure کرتے ہیں current کے لیے measure کیا جاتا ہے ہمارا تو current جو ہے وہ آپ کو یہاں پہ پوچھا ہے دیکھیں پھر سے question آپ کا novel gas پہ آیا ہے periodic table جو ہے وہ ہم نے sunday کو ہی complete کی ہے تو novel gas جو ہے اس کے اوپر question ہے آپ کو option دیئے کہ xenon redon hydrogen اور krypton اس میں سے کونسی آپ کی novel gas نہیں دی ہوئی novel gas نہیں ہے پوچھا ہے ایک question آپ کا یہ ہو گیا reproduction of amoeba پوچھا ہے آپ کو amoeba جو ہوتا ہے یہ unicellular organism ہوتا ہے ایک کوشکیا جنتو اس اس کو ہم بولتے ہیں اور اس میں reproduction کیسے ہوتی ہے تو میں آپ کو بتا دوں جو option ہوں گے اس میں سے آپ کو ایک option دیا ہوگا binary vision کا دو برابر بھاگوں میں amoeba جو ہے وہ ٹوٹ جاتا ہے اس کے حساب سے وہ اپنی الانگگ جنت جو ہوتا ہے اس کی پرکریہ کو complete کرتا ہے تو reproduction of amoeba سے related آپ کو question پوچھا ہوا ہے ٹھیک ہے تو ایک چیز تو یہ fix ہی ہے کہ آپ کے ماترک جو ہیں وہ ہر class میں پوچھے جا رہے ہیں ہر exam میں پوچھے جا رہے ہیں دوسرا چیز یہاں پہ جو آپ کی units یا ماترک جو میں نے بتایا خوش کرتا ہوں کے بارے میں ایک question جو ہے وہ پوچھا جا رہے ہیں آپ کو کہ جو خوش کرتا ہے ان کے اوپر آپ کو ایک question آ رہے ہیں ایک salt کے اوپر question پوچھا جا رہے ہیں at least یہ تین question تو جو ہے نا وہ آپ کے fix ہی ہیں تو ہم یہ questions پہ تھوڑا focus کریں گے اب آگی کی classes میں جیسے آج ہی کی class آپ کی discovery سے relate کر رہی ہے کل جو ہے وہ ہم یہاں پہ یہ کر لیں گے آپ کا salt سے related کر لیں گے تاکہ آگے آنے والے بچوں کو اس چیز کے لیے تکلیف نہ ہو کوئی ٹھیک ہے اب یہاں پر دیکھو ایک odd one out سے پرسند پوچھا گیا ہے classification سے بہت آسان یہ پرسند ہے بتاتا ہوں ابھی آپ کو اور یہ جو پوچھا گیا ہے embedded یہ sorry counting of triangle سے پوچھا گیا star میں کتنے triangle ہوتا تو 10 ہوتا ہے دھیان رکھنا کبھی 5 مطلب دیا جائے 5 pointing star تو وہ اس کا جو number of triangle ہوتا ہے وہ 10 ہوتا ہے یہ اگر آگے کبھی پرسند آئے تو اب بات اٹھتا ہے کہ ایک question ہے odd one out پر odd one out پر پرسند ہے 71, 73, 77, 89 یہاں پر دھیان دینا اگر ہم دیکھیں یہاں پر 71, 73, 77 اور 79 اس میں بولا جا رہا ہے find odd find odd تو آپ ہی بتاؤ پہلے پھر میں بتاؤں گا اس میں الگ چننا آپ کو اس میں الگ کونس ہے جلدی سے بتاؤں پھر میں ہم کے پاس چلیں گے اور بھی questions میں ہم کے پاس آگیا ہیں وہ آپ کو discuss کرائیں گے تو اس کا آنسر جلدی سے بتائیے آپ کو کیا لگ رہا ہے اس کا آنسر آپ بتاؤں بچہ کہ 71, 73, 87 اور 89 اس میں different کونس ہے جلدی آنسر کریں 77 بہت اچھا بہت اچھا تو یہاں پر اگر ہم دیکھیں 77 کیوں آنسر ہے 71, 73 اور 79 سارے جو ہیں پرائیم نمبر ہے لیکن یہ composite نمبر ہے یہ دو سے زیادہ نمبر سے divisible ہوتا ہے اسی وقت سے آپ کا آنسر اس کے ساتھ چلا گیا سب پڑھایا ہوا جو وائپ فیسٹڈی نے پڑھایا وہ ہی آیا یہ تو ہم گرب سے کہہ سکتے ہیں کہ جتنا چیز ہم لوگوں نے پڑھایا آپ کو وہی چیز آیا ہے اور اس سے زیادہ بہتر کچھ نہیں ہو سکتا ڈیئر بات سمجھ رہے ہو آپ اس سے زیادہ بہتر کچھ ہوئی نہیں سکتا ہے تو اتنا آسان پرسن آ رہا ہے exam میں جس کو آپ چٹکیوں میں بنا سکتے ہیں اور بہترین پردرسن آپ لوگوں کے دوارہ exam میں کیا جا رہا ہے maths کا بھی questions آیا جیسے آپ یہ پوچھا جا رہا ہے کہ چار ہزار کا چوون پرسنٹ بتاؤ یہ تو ہم بھی بنا لیں گے اتنا گنیت کمجور ہے میرا لیکن آپ لوگوں نے تو لگاتار محنت کی ہے تو ایجلی بنا سکتے ہیں آپ ابھی آپ کو connect کریں گے پانچ منٹ میں آپ ٹینسن نہ لو پانچ منٹ میں جائپور connect کریں گے آپ آپ کو بھنیش سر کے دوارہ current affair ساتھ ساتھ وہاں سے maths کی بھی جانکاری ملے گی تب تک میم کے پاس چلتے ہیں اور کچھ questions میم کے پاس آیا ہے میم ابھی لکھ رہی ہیں اور وہ ابھی بتائیں گی آپ سوچو کہ exam سے بچے نکل رہے ہیں وہ ہمیں بھیج رہا ہے اور آپ تک questions پہنچ رہا ہے یہ possible ہو پایا technology کے دوارہ technology کے ساتھ چلئے وائفہ study کے ساتھ رہیے اور آگے بڑھئے بات سمجھ رہے ہیں یہ چیزیں آپ کو صرف online ہمارے دوارہ ہی اور کسی کے دوارہ نہیں سب سے تیج وائفہ study پہ سب سے تیج سیدھا live exam center سے چلتے ہیں میم کے پاس سرے آپ پہ کچھ periodic table سے question repeat کی ہیں اسی لئے Sunday کو periodic table کرنا بہت زیادہ ضروری تھا تو سب سے پہلا periodic table کا question ہے جو Sunday کو ہم نے کیا بھی تھا number of آئیسو ٹوپس آپ کو پوچھے ہیں hydrogen کے number of آئیسو ٹوپس تو جو لوگ regular class کرے ہیں یا Sunday کی جو class کرے ہیں وہ یہاں پہ جلدی سے بتا دیں گے کہ آئیسو ٹوپ hydrogen کے total کتنے ہوتے ہیں نام بھی نہیں پوچھا جا رہا ہے آپ سے دیکھیں اتنا آسان سوال آپ کو پوچھا جا رہا ہے آپ سے ان کے نام بھی نہیں پوچھے گئے ہیں کہ hydrogen کے آئیسو ٹوپس کے نام بتانے ہیں total کتنے hydrogen کے آئیسو ٹوپس ہوتے ہیں آپ لوگوں کے جلدی سے answer دیجے 3 ہوتے ہیں یہاں پہ ڈیو ٹریم ڈیو ٹریم اور پرو ٹیم یہ 3 آئیسو ٹوپ جو ہیں وہ ہائیڈروڈن کے ہوتے ہیں اس سے ریلیٹ آپ کو ایک question پوچھا ہوا ہے دوسرا یہاں پہ ڈیو ٹریٹ جو ہوتا ہے جس کو periodic table میں ہم سب سے پہلے کرتے ہیں کہ انہوں نے 3 molecules 3 elements کو لیا تھا اور اس میں سے پہلے اور دوسرے کو ملا کے اس کا مان گیاد کر لیا تھا مطلب کی پہلا اور دوسرے کو لے کے تیسرے کا مان گیاد کر لیا تھا تو ڈیو ٹریٹس کے اوپر آپ کو ایک question آیا ہے پھر سے ایک question آپ کا repeat کیا ہے pitch of sound کس کے اوپر depend کرتی ہے پہلی ایک question تھا کی frequency کس کے اوپر depend کرتی ہے آج کے سوال تھا کی pitch کس کے اوپر depend کرتی ہے تو frequency جو ہے وہ آپ کا آ جائے گا ایک آپ کا کارے کا ماترہ کو آپ کو پوچھا گیا ہے work کی جو آپ کی unit ہوتی ہے وہ آپ کو پوچھی گئی ہے تو یہاں پہ joule جو ہے وہ آپ کا correct answer ہوگا اس کے علاوہ یہاں پہ دوسرا یہاں پہ plus power آپ کی پوچھی گئی ہے کہ convex میں ہوتی ہے یا concave میں ہوتی ہے آپ کی plus power faraday second law پوچھا گیا ہے کہ faraday second law جو ہے وہ کس کے آدھار پہ ہے تو induced current جو ہے اس کے آدھار پہ ہے right تو blood سے related بھی آپ کو ایک question آیا ہے کی blood میں ایسی کونسی چیز ہے جو جوڑے لگتی ہے یا exact question نہیں ہے لیکن blood سے related یہاں پہ ایک question آیا ہے image جو ہے اس سے related question آیا ہے آپ کو mirror سے related ٹھیک ہے یہاں پہ تو کچھ ایسا ہی units آپ کی الگ الگ اور ہاں یہاں پہ سر ایک چیز میں clear کر دوں کہ یہ جو الگ 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 paper states میں بھی جو الگ الگ paper ان کی gk اور ان کی reasoning maths الگ الگ آتی ہے جو بچے یہاں پہ دیکھو بات رکھنا یہ مام جو کہہ رہی ہیں اب کچھ بچے کہہ رہے ہیں یہ آیا ہے نہیں ہو سکتا آپ کے سیٹ میں نہیں آیا کسی اور کے سیٹ میں ہر سٹیٹ میں جی ایس کا جو پیپر ہے نا وہ الگ الگ آ رہا ہے جی ایس کے پیپر میں جو questions ہیں وہ الگ الگ آ رہے ہیں تو اگر آپ نے اس کو علاوات سے دیا ہے یا چین نے سے دیا ہے تو ان میں الگ ہوں گے جی ایس کے بھی اور reasoning ان سب کی question تب ہی تو ہم ایک دن میں 60 سے زیادہ question بھی آپ کو بتا سکتے ہیں دیکھیں آج father of genetics آیا ہے اگزام میں آپ کے question آیا ہے father of genetics تو gregor john mendel father of genetics تو یہ آج ہم invention discovery 12 بجے کی class میں ہم یہ کریں گے اور دوسرا آج شام کو analysis بھی رہے گا پورے دن کا ایک شام کو analysis رہے گا جو ہم آ رہا شروع ہو جاتا ہے 5.30 کے round سے تو ہر ایک سبجیکٹ پہ آپ کا ایک analysis بھی ہوگا کچھ کتنے questions یہاں پہ آ رہے ہیں ٹھیک ہے تو آپ لوگوں کو بتا دیں کہ ابھی جیپور بھی ma'am کے questions ہمارے questions جتنے بھی بتایا ہم نے آپ کو اس کے بعد ابھی ہم جیپور چلیں گے جیپور کے دوارہ بھی question discussion ہوگا اور اس کے بعد اگر سمیں بستا ہے تو پھر سے یہاں پر connect ہوں گے اور بھی questions کے ساتھ تو آپ لوگ ہمارے ساتھ جڑے رہیں چلتے ہیں جیپور جڑتے ہیں بھونے سر سے اور دیکھتے ہیں کہ وہ آپ کے لئے کیا لے کیا آئے تو آپ آئے ہلو فرنس ویلکم تو وائی فائی سٹڈی چینجنگ دو وی آف لرنگ سواغت ہے آپ سبی کا وائی فائی سٹڈی میں جیسا کی معلوم ہے آپ کو آج ہے تیسرا دن جو کی آپ کی ایل پی کے اگزام ہو رہا ہے اور تیسر دن کے اندر جو فرس شفٹ کے اندر جو پیپر ہوا ہے وہ اس کمپیٹ جیسے کی باقی کوششن جو اپن کرتے وایا ہیں جو پیٹرن اپنے اپنایا تھا کرایش کورس کے اندر اسے کافی چیزیں ریلیٹیڈ ہیں کافی چیزیں سیم ہیں جو میں نے کئی بار کوششن آپ کو بولیں کی آئے گا آئے گا وہ سارے کرنٹ ایفیر کی کوششن آ رہے ہیں پیپر کے اندر چلیں ساہل سر کے بات چلتے ہیں ساہل سر کیا بولتے ہیں اس بارے میں ہلو گائیز ویلکم تو وائی فائی وی آف لرنگ تیرے اگست دو دن کا آپ کو گیپ ملا تھا سٹرڈے سنڈے ایکزام کوئی نہیں تھا آپ نے تیاری بھی کی ہوگی ایکسپیکٹڈ کوششن بھی دیکھیں ہوں گے جو ٹاپک ویک تھا وہ بھی کور کیا ہوگا تو بات صرف اتنی سی نکل کے آئی ہے جو پیپر کا لیول ہے وہی رہا ہے وہی سب کچھ دیکھنے کو ملا ہے جو دو دن کے گیپ دو دن سے پہلے تھا تو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے وہی سیم چیزیں مطلب LCM کے دو کوششن ٹائم اسپیرڈ ڈسٹینس کے تین کوششن ایج والے تین کوششن تو یہ کوششن دیکھنے کو مل رہے ہیں لگاتار سکوائر روٹ کے دو کوششن تو ساری چیزیں آپ کے سامنے اسی پرکار آ رہی ہیں جیسے کی پہلے چل رہی تھی تو ہمیں گھبرانا نہیں ہے ہمیں وہ چیزیں دیکھنی ہیں جو ہمیں اپنا آپ کو بہتر بنا سکیں دن پر دن جن کا پیپر لیٹ ہے ان کے لیے بھی بہت اچھا رہے گا تو کنیکٹ رہیں جوڑے رہیں لگاتار تو کچھ کوشن بھونے سر کے پاس ہیں اور بہت سارے کوشن اور کچھ کوشن میرے پاس بھی ہیں تو لوٹ آف کوشن ہیں تو ہم ڈسکس کرتے ہیں ایک ایک کر کے چلیے گا سر چلیے دوستو سب سے پہلے اپنے کرنٹ افیر کے کوشن دیکھ لیتے ہیں میں زیادہ ٹائم نہیں لوں گا آپ کے مشکل سے پانچ دس میٹ لوں گا اس کے اندر اپنے کافی کوشن ہیں جو کی کور کر لیں گے اپنے کرنٹ افیر کے ٹھیک ہے تو سب سے پہلے میں نے آپ کو بتایا تھا چینانی نرشری ٹرنل کے لے کے ایک جین کے ہمیں ٹرنل ہے چینانی کر کے آپ کو بتایا اس کے بارے میں ہم نے پڑا بھی تھا ٹھیک ہے اس ٹرنل کے بارے میں پوچھا گیا پوچھنا ہی تھا یہ ہم نے کئی بار کور اب کیا ہے کیونکہ آپ کو بتایا انڈیا کا لاؤنگیز ٹرنل بن چکا ہے لاؤنگیز ٹرنل ہے اور اس کو کس نے اناگریٹ کیا تھا یہ پیپر میں آیا تھا جو بچوں نے بیجا ہے کوشن ٹھیک ہے آپ کو بتایا نا 702333625 اس نمبر پہ واتسپ کرنے ہیں تو بچوں نے بیجا کی اس ٹرنل کے اناگریٹشن کو لے کے پوچھا گیا جو کی آپ کو بتایا موڈی جی نے اس کو اناگریٹ کیا تھا 2017 کے اندر ٹھیک ہے اور بات کریں تو اس کا دوسرا نام پٹھینی ٹاپ پٹھینی ٹاپ ٹرنل بھی ہم اس کو کہہتا ہے اور انڈیا کا لاؤنگیز سے 9.28 کلومیٹر لاؤنگ ہے 10.28 کلومیٹر بھی پوچھ سکتے تھے اور ساتھ میں اس کا دوسرا نام بھی پوچھ سکتے تھے اگر تھوڑا مشکل بنا لیتے تو کہ بتائیے اس کا دوسرا نام کیا ہے جو کی پٹھنی ٹاپ ہے اس کے علاوہ ایک سوال یہ پوچھا گیا یو دبیاس کو لے کر میں نے آپ کو ایکزام سٹارٹ ہونے سے پہلے میں نے آپ کو بتایا تھا ایک ڈیفنس کے ایکسرسائز کا ویڈیو بنایا تھا تو یو دبیاس کے بارے میں پوچھا گیا سب کو معلوم ہے انڈیا اور USA کی بیچ میں یو دبیاس نام کی جو ایکسرسائز ہے جو کی ہوتی ہے میں نے آپ کو بتایا تھا یوگانڈا کے بارے میں آپ کو یاد ہوگا تو میں نے کچھ دن پہلے بولا تھا کرنٹ افیر کے اندر بھی کہ یوگانڈا ہو گیا ساتھ میں یہ روانڈا ہو گیا ان دیشوں کے اندر پی اے موڈی وزٹ پر جاتے ہیں تو بڑے ایمپورٹنٹ ہو جاتے ہیں میں نے یہ بھی بولا تھا آپ کو پیپر میں سوال آ سکتا ہے کہ یوگانڈا روانڈا کی کیپٹل بتاؤ یا اس کے مدرہ کرنسی بتاؤ تو سب کو یہ لگے گا کہ یہ کوئی سوال ہے کیا ایسا کوئی سوال پوچھتا ہے کیا اس روال کا مطلب کیا لیکن میں نے آپ کو اس ٹائم بولا تھا کہ یہ ایسے کوششن پیپر میں آتے ہیں ایگزامپل بھی دیا تھا موڈی بھی دیش کا جب پسلے سال سوال کے اندر سوال آیا تھا آپ کے دالے آپ نے لی تھی تو میں نے آپ کو بولا تھا اور وہ سوال ریپیٹ ہوا ہے کیا پوچھا گیا ہے کیا پوچھا گیا ہے کیا پوچھا گیا ہے یوگانڈا کی ٹھیک ہے اب کیاپٹل یوگانڈا کی پوچھا گیا ہے جنہوں نے وائی فیل سٹیٹی نہیں دیکھا ان کو تو سمجھ ہی نہیں آئے ہوگا کہ یہ سوال آگ کہاں سے گیا لیکن سیمپل سی بات ہے اگر آپ نے پہلے کے ویڈیوز دیکھیں تو آپ اسے پرپیر ہوں گے کم بالا کم بالا آپ نے اس کی کیپٹل جو لگا دی ہوگی اس میں کوئی بڑی بات نہیں ہے کم بالا کے علاوہ اگر میں بات کروں تو اس کی جو مدرہ ہے وہ بھی بہت ایمپورنٹ ہے کیا تھا شیلنگ اس کی جو کرنسی ہوتی ہے وہ شیلنگ ہوتی ہے وہ بھی دیا لکھنا ہے واپس سے بتا رہا ہوں آپ کو روانڈا بھی پوچھ سکتے ہیں روانڈا پیپر میں آیا نہیں ہے لیکن یہ بھی پوچھ سکتے ہیں تو پہلے سے بتا رہا ہوں کی گالی اس کی رازدہ نہیں کیا ہے کی گالی اس کی رازدہ نہیں اور اس کی جو مدرہ کیا ہے فرینک فرینک وہاں پہ مدرہ چلتی ہے تو یہ بھی یاد کر کے جانا آنے والے دلوں کے اندر یہ کوششن پھر سے دیکھنے کو مل سکتا ہے ٹھیک ہے یوگانڈا تو آئے گیا ہے اب یوگانڈا کے بارے میں شیلنگ اس کی مدرہ پوچھ سکتے ہیں کیونکہ پہلے کی ٹائم پہ گجرات سے تھے وہ آپ کو یاد ہوگا تو لیکن ابھی کچھ ٹائم پہلے یوپی سے ان کو واپس بنایا گیا ہے راجزبہ کے سدس سے تو آنسر کیا ہو جائے گا یوپی آپ کا سیئے آنسر ہو جائے گا اس کے علاوہ ایک کوششن پوچھا گیا برحمہ پترہ پیسٹیول کو لے کر برحمہ پترہ پیسٹیول میں نے آپ کو بولا تھا جب یہ پیسٹیول ہم پڑھ رہے تھے پوری ڈیٹیل بھی بتائی تھی میں نے آپ کو برحمہ پترہ پیسٹیول کو لے کر کیے کہاں سے بیٹھتی ہے کہاں جاتی ہے آسام کے اندر گوہ اٹی کے اندر نمامی گنگے بھی ایک فیسٹیول ہوا تھا برحمہ پترہ پیسٹیول ہوتا ہے تو اس کو لے کے میں نے اس ٹائم پہ آپ سے ڈسکلز بھی کیا تھا اور پوچھن پوچھا گیا کون سے راجز میں ہوتی ہے بڑا سمپل کوشن تھا آسام کے اندر یہ ہوتی ہے گوہ اٹی کے اندر یہ فیسٹیول ہے جو کی منایا جاتا ہے ٹھیک ہے ایک اس کے ساتھ میں بیہو میگ بیہو نام کا بھی فیسٹیول ہے یہ بھی پوچھ سکتے ہیں پہلے بتا رہو میگ بیہو نام کا فیسٹیول ہے جو کی اس کے ساتھ میں ہی ہوتا ہے یہ فیسٹیول ہوتا ہے جنوری کے آس پاس میں تو جب ہم نے جنوری کی کرنٹا فیر پڑی تھی ریلوے کریش کورس کے اندر تب میں نے اس ٹائم پہ آپ سے پورا کھا پورا بھی کیا تھا یہ سارے کے سارے کوششن جو آئے میں سارے کے سارے ڈسکس کرے میں سمجھ گئے اس کے علامہ ایک انڈیس ریوار جو سندو ریوار ہے اس کا سوال آیا ہے پورا بچوں نے بتایا ہے نہیں کہ اس کے اوپر کوششن کیا آیا ہے لیکن سندو ندھی کا آیا ہے تو سندو ندھی آپ کو بتایا ہے مانسو روبرد سے سٹارٹ ہوتی ہے اس کے بعد پاکستان جاتی ہے پاکستان کی سب سے لمبی ندھی اور نیشنل ندھی کے طور پہ بھی اس کو جانا جاتا ہے تو اس کا بچوں نے جو لکھا ہے وہ سریف سندو ندھی لکھا ہے تو زیادہ میں دیکھ نہیں پایا اس کے بارے میں یعنی کہ اس کا جو کوششن کیا آیا ہے وہ میں نے دیکھا رہے تھا اس کے علاوہ بات کرو تو ایک بڑے اور بھی سمپل سمپل سے کوششن آیا ہے ساؤتیسٹ ایشن نیشن کو لے کے سوال آیا ہے کونسا ہے ساؤتیسٹ دو ازار سولہ کے اندر دو ازار سولہ کے اندر ساؤتیسٹ گیمز ہوئے تھے ساؤتیسٹ ایشن گیمز ہوئے تھے تو اس کا میجوانی کس نے کری تھی یہ پوچھا گیا تھا تو اس ٹائم پہ میں نے آپ کو بتایا بھی تھا کہ بھارت نمبر ون پہ باند کی پر فورمس بہت بڑیا رہی تھی اور بھارت کے اندر کیا ہوا تھا اس کو آرگنیز کرا گیا تھا بھارت میں بھی کہا ہوا تھا گو آٹی شیلونگ جو ہمارا نورٹیس انڈیا ہے وہاں پہ اس کو آرگنیز کروائے گیا تھا ٹھیک ہے اس کے علاوہ ایک سوال ایشن گیمز کو بھی پوچھا گیا ایشن گیمز 2018 تو آج صبح ہی ہم نے پڑھا ہے انڈونیشیا کے اندر ہونے والا ہے 2022 کا کہاں پہ ہوگا یہ بھی پوچھ سکتے ہیں تو وہ کہاں پہ ہوگا چائنا میں ہوگا دونوں باتوں دیان لکھنا پریزنٹ میں کہاں پہ ہو رہا ہے اور فیچر میں کہاں پہ ہو سکتا ہے کیونکہ یہ سوال آ چکا ہے اب آنے والے دنوں میں یہ سوال آپ کو دیکھنے کو مل سکتا ہے واپس سے ٹھیک ہے اس کے علاوہ ایک اور پوچھا گیا ایشن باکسنگ کو لے کر یہ بھی میں نے آپ کو جب کرنٹ افیر پڑھا رہا تھا ریلوے کرائیس کورس میں تب یہ دو رو تینوں کوششن ہم نے کور کیا تھا باکسنگ کا باکسنگ کا جو ایشن چینپینشپ ہے 2017 کی وہ کہاں پہ ہوئی تھی تو اس کے بارے میں ہم نے دیکھا تھا کہ تاشکند تاشکند کس کی رازدہ نہیں ہے اجبے کستان کی تو تاشکند کے اندر اس کو اورگرائز کرائے گیا تھا تو یہ سوال بھی آپ کو دیا رکھنا تھا اگر کرایش کورس میں پڑھائی کری ہے تو کوئی دکھت نہیں ہے جو ٹیسٹریز ہیں بہت سارے اس کے اندر بھی یہ کوششنس ہیں ٹھیک ہے نا اس کے علاوہ ایک سوال پوچھا گیا بھارت کی فرسٹ نیوی پائیلیٹ تو ہنس نیوی پائیلیٹ تو اس کو بھی ہم نے پڑھا تھا شبانگ نہیں یاد ہے نا شبانگ نہیں تھی شبانگ نہیں سواروپ نام تھا شبانگ نہیں سواروپ ٹھیک ہے تو سیمپل سا کوششن تھا آنا ہی تھا یہ سوال تو اس کو بھی ہم نے ڈسکس کیا تھا اس ٹائم پر تو اتنے سارے کوششن سے جو کی میرے پاس ابھی آئے ہوئے ہیں اس کے علاوہ ایک دو کوششن بڑے عجیبو غریب ہے جو کی آپ کئی بار بولتا ہوں نا میں آپ کو چھوڑینے والے ہوتے ہیں پرو کپڑڈی لیگ کے اندر بولا گیا کہ تمیل نادو کے جو ٹیم ہے ان کی ٹیم کا نام ہے کچھ عجیب سا نام ہے ٹھیک ہے تمیل تمیل تھلاو تھلاو ویاز کر کے تھلاو ویاز کر کے کچھ نام ہے تو اس کے اونر کے بارے میں پوچھا گیا کہ اس کے اونر کون کون ہے ٹھیک ہے تو اونر کی بات کروں اگر میں اس کے تو یہاں پہ شارک سچن تلنگر بھی ایک اونر ہے علو ارزر کر کے ایک اونر ہے ٹھیک ہے نیمہ گاڑا پرسات کر کے وہ ایک اونر ہے ایسے کر کے کئی سارے لوگ ہیں جو کیس کے اونر ہے ایک پوچھا گیا سٹوری آف مائی ڈیورس نام کے جو کتاب ہے اس کے رائٹر اس کے رائٹر کون ہے سٹوری آف مائی ڈیورس تو اس کا پورا نام جو ہے نا وہ ہے ٹو فیڈز ٹو فیڈز سٹوری آف مائی ڈیورس تو اس کتاب کے سٹوری آف مائی ڈیورس ایسے کر کے نام ہے تو جوڈی کر کے پرسن ہے جوڈی بالن تو وہ ہے جو کی اس کے آتھر ہے ٹھیک ہے ایسے کوششن ریپیٹ ہو سکتے ہیں تو اگلی بار جو آپ کی شفٹ ہے اس کے اندر بھی آ سکتے ہیں سپندلہ کوششن تو ہم نے کور کرے لیا ہے اگر آپ نے چین کو سبسکراب نہیں کیا تو سبسکراب کر لیجئے گا ویڈیو کو لائک ضرور کریے گا شیئر ضرور کریے گا اور ساتھ میں بیل آئیکن پر پرس کر لیجئے گا تاکہ آپ کو ایسی ویڈیوز کا نوٹیفکیشن ملتا رہے دیش میں کوئی بھی پیپر ہوگا آپ کا اس کا اپن کریں گے تو آپ کے بہت کام آئے گا ٹھیک ہے تو سہیل سر کے پاس میں جاتے ہیں ان کے پاس میں کون کون سے ایمپورنٹ کوششن وہ دیکھ لیتے ہیں اور اس کے علاوات شام کی ٹائم پہ میں آپ کے لیے پورا تین چیفٹ کا جو بھی کوششن ہوں گے کرنٹ افیر کے سارے ڈالوں میں ایک ویڈیو آلک سے اس کے علاوات دو بجے بھی آپ نے انلیسز کریں گے سیکنڈ چیفٹ کا بھی اور تین چیفٹ کا بھی کریں گے ٹھیک ہے نا تو وہ بھی دیکھئے گا چلیے تو گائز اب بہت سارے کوششن آ چکے ہیں میس کے تو پلیز پرپیر ہو جائیں اپنا پین کوپی سب لے لیں اور ساری چیزیں ہم پڑھنے والے ہیں سب چیزیں سمجھنے بھی بالے ہیں تو میس کا انیلائیسز پرکار ہے ہم کرنے والے ہیں کوششن ٹھیک ہے انیلیسز میں ہم کرنے والے ہیں کوششن جو جو پوچھے گئے ہیں ٹھیک ہے تو سب سے پہلے تو میں آپ کو بتا دیتا ہوں ایمپورٹین ٹاپک کیا ہے ٹھیک ہے ایمپورٹین ٹاپک ہے آپ کا ہے اسکوائر روٹ سے دو کوششن آپ کے آئے ہیں ٹھیک ہے اور آپ کا مینسوریشن میں آپ کا جو چھیترمیتی ہوتا ہے مینسوریشن اس میں آپ کا پوچھا گیا ہے رومبس رومبس کیا ہوتا ہے سر رومبس ہوتا ہے سمچترو بج کیا ہوتا ہے سمچترو اس پہ دو کوششن وہ کم ابھی کریں گے ڈسکس کرنے والے ہیں کلیر ہیں میرے پیارے بھائیوں چلیے گا اب آپ کے سامنے یہ پہلا ٹاپک یہ دوسرا ٹرین سے آپ کے پھر سے دو کوششن آئے ہیں دو کوششن کس سے آئے ہیں ٹرین سے آئے ہیں ٹھیک ہے اور چوتھا پوائنٹ ہے اپنا میں یہ کہہ دوں کہ دو کوششن تین کوششن پوچھے گئے ہیں تو یہ جو ساری چیزیں ہیں آپ کے سامنے ہیں ٹھیک ہے چلے گا تو اب ہم چیزیں چیزیں کلیر کرنے والے ہیں ساری کوششن لیتے ہیں میرے پیارے بھائیوں تو یہ بتائیے یہ کوششن پوچھا گیا ہے کہ چار ہزار کا اسکوائر روڈ کیا ہوگا جلدی سے مجھے بتائے گا کوئی کہ چار ہزار کا اسکوائر روڈ کیا ہوگا میرے ایک بات کہی تھی آپ سے نون پرفیکٹ اور پرفیکٹ تین کا طریقہ بتایا ہے آپ کو آپشن دیئے گئے تھے آپشن دیکھار دے دیتا ہوں آپشن نمبر A 61 آپشن نمبر B 65 آپشن نمبر C 60 اور آپشن نمبر D ہو جائے گا آپ کا 67 تو آپ اپنے حساب سے دے سکتے ہیں سوری آپشن نمبر D ہو جائے گا آپ کا 63 چلے میرے پیارے دوستوں کوشن دھنک سے تو دیکھو پہلے یار اس میں 30 لگی ہوئی ہیں کیا 20 20 آنسر دے رہے ہو میں نے آپ سے روٹ کیوب نہیں پوچھا روٹ کیوب بھی نہیں آتا 20 چلے تو دیکھتے ہیں کیا ہوگا اس کا صحیح آنسر جب بھی میں نے آپ سے کہا ہے اسکوائر روٹ آپ کو اس کا نکالنا ہے تو دیکھو ایک چھوٹی سی بات ہے آپ مجھے بتاؤ کہ 60 کا کیا ہوتا ہے 60 کوئی بتائے کہ 60 کا اسکوائر کیا ہوتا ہے آپ کہہ دوگے ہستے ہستے کہ ہاں 36 ہوتا ہے یہ ٹھیک ہے یہ پہنچنے کا طریقہ ہے تو میں یہ کہہ سکتا ہوں elimination کرو گے تو 60 تو آپ کا answer نہیں ہوگا ٹھیک ہے clear بات ہے اب میں 65 بھی جانتا ہوں ٹھیک ہے 65 بھی جانتا ہوں 65 کیسے 65 کیسے جانتا ہوں میں 6 کا 42 25 65 65 ہو جاتا ہے 4 2 5 تو مجھے یہ پتہ لگ گیا کہ 4000 ہونا چاہیے تو میرا 65 بھی نہیں ہوگا اب ابھی رہا ہے ہر شکر میں تو میں نے آپ کو ایک فورمولا بتایا تھا اگر x plus y میں نکال ہو تو یہ ہوتا ہے root x plus minus y upon root x یہ بہت اچھا سوال بن گیا ہے اور آپ کو کرنا ہے دیکھو کیسے میں نے دیکھا x plus y تو دیتا ہوں کیونکہ یہ non perfect ہے مطلب perfect نہیں ہے یہ آپ کا اپون ورغ ہے non perfect تو میں اس کو لکھ سکتا ہوں 3600 plus 400 لکھ سکتا ہوں نا لکھ سکتا یا نہیں لکھ سکتا میرے پیارے بھائیو مجھے بتاؤ 600 plus 400 اس کو لکھ سکتا ہوں اب یہ x ہے یہ y پہ put کر دیجئے تو root x کتنا ہو جائے گا 60 plus ہے تو plus آئے گا y کتنا ہے 400 upon 2 root x 2 into 60 اور جب آپ اس کو solve کرو گے تو 0 سے 0 اور یہاں سے 20 اور پھر ہم نے دیکھا یہاں سے آ جائے گا 10 3 تو یہاں سے آپ دیکھ سکتے ہو یہ کتنا آگیا 63 33 آگیا تو یہ آپ کا کیا ہو جائے 63 آنسر دے جائے بہت بہت سمبل اور بہت آسان چیز آپ سمجھ آ رہے ہے ساؤن ٹھیک ہے کوئی دکھت نہیں ہے تو 63 will بھی اور آنسر طریقہ سمجھ میں آگیا میرے پیارے بھائیو بہت بڑی یہی سب سے رومبس بنا دیا میں نے اور آپ کو اس کا ایک ڈائیگونل دے رکھا ہے 10 سینٹی میٹر تو آپ کو دوسرا ڈائیگونل نکال چلی فٹا پڑ سے آنسر دیجی مجھے سب ٹھیک ہے چل جلدی سے اس کوشن کو کریں اب میرے پیارے بھائیو کچھ سٹوڈن کہتے ہیں کہ سر ہمارے تو یہ کوشن نہیں آئے تو میں آپ سے یہ کہنا چاہوں گا کہ ہر منڈل کا یہاں پہ خند بنے ہوئے ہیں RRB میں RRB عجمیر منڈل الگ ہے سکندر آلگ تو ہر منڈل میں کوشن کا چینجز ہو سکتا ہے کوئی issue نہیں ہے لیکن جو کوشن آرہے ہیں وہ آپ آنسر میرے پاس آرہا 24 بہت ہی صحیح آنسر ہے کیونکہ آپ کو پتا ہے رومبست ہوتا ہے تو اس ساری برابر ہوتی ہیں اور آپ کو پتا ہے دی 1 ہوتا ہے وکرن اس کے دو ہوتے ہیں تو اس کا ایک فورمولا میں صاف طور پر لکھا تھا دی 1 square square برابر d2 square 2 یہاں پہ برابر ہے تو میں یہ کہہ سکتا ہوں یہ ہو جائے گا 2 a square ٹھیک ہے یہاں پہ a کتنا ہے 13 ہے تو یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں d1 آپ کا کتنا ہو جائے گا 100 کیونکہ 10 ہے d2 آپ کو نکال ہے 2 into 2 into 13 کا برابر 576 اور d2 برابر آجائے گا 24 will be your answer clear ہے میرے پیارے بھائیوں سمجھ بھی آرہا ہے چیزیں چلے گا option دینے سے کچھ نہیں ہوگا question تو دیکھو جیسا question آئے option کہاں سے بنائیں گے answer آنا چاہیئے 24 cm اس کا answer ہوگا mass کے question ہے ٹھیک ہے چلے گا کار تھا کہ آپ کو area دے رکھا ہے رومبس کا رومبس سم چطربوج کا area given ہے وہ کتنا دے رکھا ہے 720 cm square ٹھیک ہے آپ کو ایک وکرن دے رکھا ہے 48 تو آپ سے پوچھا گیا ہے sum of both diagonals ٹھیک دونوں وکرنوں کا یوگ نکالو دونوں وکرنوں کا یوگ چلو نکالو دونوں وکرنوں کا یوگ کیا ہوگا چلو answer دیجئے فٹا وٹ سے جلدی سے answer دیں ہاں چلیے سارے کوشن جو آئے ہیں وہ کراؤں گا لیکن ایک ایک کر تو ہوگا نا میرے پیارے بھائی سمجھ تو کرو مجھے جتنے بھی کوشن آئے وہ رہے چیز سمجھ یہ کوشن کر آیا جا رہا ہے کل کو آپ کی شفٹ میں آگیا اور اب ہی نہیں سمجھ تو دککت ہو جائے گی جو جو اگز آ رہے ہیں چل گا اب اگلا کوشن کیا آیا ہے یہ پوچھا گیا ہے square root 5329 اب اس کو پہناو جام فٹا فٹ سے اس کا answer دے دو square root بتاؤ اس کا بہت ہی سمپل ہے یہ perfect square root ہے جب آپ کے option آپ کے دیئے ہو پوائنٹ میں تو کو ایسی طریقے سے پہچان ہے چل اچھا لگ رہا ہے like کرتے رہے چینل کو subscribe کرتے رہے میرے پیارے بھائیو جس سے آپ connect رہو ہر shift کا analysis اور overall question بھی دینے والا ہوں شام کو all shift کے question ڈالوں گا ایک ساتھ سبھی پرشن ڈالوں گا ٹھیک important سارے پرشن age سارے پرشن میں ڈالنے ڈالنے والا ہوں چنت نہ کرو آپ شام کو ویڈیو آئے گی اس کو آنسر آ چکا ہے میرا دیکھو آپ کو پتا ہے 9 پر آتا ہے 53 53 کس کس کے بیچ میں ہے 7 اور 8 7 اور 8 کے بیچ میں 7 کا 99 64 تو یہاں کہہ سکتا ہوں 73 ہوگا یا 77 ہوگا تو یہاں پہ آپ کو 53 کی بات کی جا رہی ہے یہ 49 کے زیادہ پاس 64 تو آپ کہہ رہے ہو میرے پیارے بھائیوں کہ سر یہ تو 49 کے زیادہ پاس ہے تو اوپر والا آنسر ہو جائے 73 73 73 will اماؤنٹ بس سمجھ جانا اور try کرنا سمجھ نہیں کی اگر کسی student کو سمجھ میں آجاتا ہے جو نہیں کہیں کہ نہیں آیا ان کو بتائیں کمنٹ بوکس میں تو یہ چاہتا ہوں اور اس کا فندہ دیکھو شاندار میرے پیارے بھائیوں یہ سارا سادھران بیاج پہ ہے سادھران بیاج کے حساب سے چل رہا ہے سب کچھ آپ کو پرنسیپل نکالنا ہے تو دیکھو آپ کو پتا ہے سادھران بیاج کیا ہوتا ہے P گنا R into T بٹ 100 ہوتا ہے یہ ہوتا ہے تو میں یہ کہہ سکتا ہوں آپ سے یہ سال ہے اور یہ پرسینٹیز ہے جب گنا ہوتے ہیں تو کوئی فرق نہیں پڑتا تو میں اگر اس کو پرسینٹیز دے دوں تو کیا فرق پڑے گا پر میں اتنا جانتا ہوں کہ اگر یہاں پر پرسینٹیز لگ گیا تو کیا فرق پڑنے ملٹیپلائی ہوتے ایک ساتھ تو یہ مجھ اتنا تو پتا ہے 6 2 2 1 15 1 15 15 15 دیکھو کتنی آسان ہو گیا آپ سے یہ کہ دوں آپ کو مولدن نکال لائے تو میں بیاج کلکولیٹ کرتا ہوں تو میرے پاس ہو جائے گا 3 سے میں 3 2 6 3 15 یہ ہو جائے گا میرے پاس 2 5 P اور مولدن کتنا ہے مولدن کتنا ہے P تب یہ amount بنتا ہے جب بیاج کو مولدن میں جوڑوں گا تو میں یہ کہہ سکتا ہوں آپ سے 7 P 5 برابر میرا کتنا ہے 6 72 ہے اور میں نے کو کٹا 7 سے 7 6 63 اور 4 بچہ 96 into 5 P آپ کا آجائے 480 روپی ہے میرے پیارے بھائیو 480 will be your answer ٹھیک ہے تو ہم direct کر سکتے تھے 2 5 2 5 7 5 5 7 5 6 6 5 5 5 2 5 5 5 5 2 5 5 5 5 5 6 5 5 5 5 5 5 5 6 5 5 7 5 5 5 6 5 6 6 6 6 7 7 7 7 8 9 9 10 10 10 10 11 11 11 12 4 5 9 9 10 10 9 10 11 15 9 10 10 10 12 10 10 10 11 15 18 رہی ہے تو لینٹھ آف پلیٹ فورم نکالنی ہے پلینٹ فورم کی لینٹھ نکالو چلو ایک کوشن کریے لینٹھ آف پلیٹ فورم نکالو الجیورا کے کوشن بھی میں بتاؤں گا کیا آئے ہیں کیسے آئے ہیں تو بے فکر رہے یار بے فکر رہے ٹھیک ہے بلکل بے فکر رہے ہیں مست رہے آپ تو 145 is the right answer of this question definitely سا یدے کو کیسے کرنا ہے اس کوشن میں پہن نہیں چلانا بس آپ کو لاسٹ میں گھٹانا ہے تو میں یہ کہہ دوں 315 ہے اور اس کی لینٹھ جڑ جائے گی تو مجھے پتا ہے 315 ہے مائنس ہوگا آپ کو بھی پتا ہے یہ بات اور ادھر کے آئے گا سپیڈ گھنٹا ٹائم سپیڈ کلومیٹر پرتی گھنٹا میں اس کو میٹر پرتی سیکنڈ میں بدلنے کے لیے 5 بٹے 18 کا گھنٹا کروں گا 18 چوک بہتر اور 12 کا جب میں اس سے گھنٹا کروں گا تو 12 تیار 36 تو آپ کو یہی سوچنا ہے بس کہ آپ کو کیسے short and sweet ٹرم میں آنسر دینا ہے ٹھیک ہے تو مجھے بتائیے سب چیزیں کلیر ہیں نا آپ کو میں بتا دیتا ہوں کیا کرنا ہے ٹھیک ہے تو اس کو سمجھا دیتے ہیں جیسے میں نے بولا کہ 315 اور پلیٹ فورم کی لینٹھ 315 پلیٹ فورم کی لینٹھ برابر سپیڈ تو یہ ہو جائے گا آپ کا 5 بٹے 18 کا جب میں گھنٹا کروں گا تو 18 18 چوک بہتر 5 چوک 20 گھنٹا 23 20 گھنٹا آپ کا ہو جائے گا 23 سیکنڈ تو یہاں سے آپ کا آ جائے گا 145 145 will be your length کلیر ہے میرے پیارے بھائیو ہاں چلیے گا 145 آ گیا نا تو سیدھی سی بات ہے بس آپ کو ملٹیپلائی کرنا ہے اور آسانی سے ان کا آنسر دینا ہے کلیر ہے نا ہاں تو میں یہی کہنا چاہوں گا کہ ایک اور چیز آپ کو بتانا چاہتا ہوں 15 اغسط کے پاون پر پر وائفر سٹیڈی آپ کے لیے ایک موٹیویشنل ویڈیو لے کے آ رہا ہے اس کا نام ہے چل بندیا یا آپ کے سامنے اسکرین پہ آ گیا ہوگا یہ ایک ہر اس سٹوڈینٹ کی کہانی ہے جو اپنی لائف میں کچھ بننا چاہتا ہے ٹھیک ہے تو بہت ہی موٹیویٹڈ ہے اور آپ کے لیے یہ دوسری ویڈیو ہے اس سیریز کی موٹیویشن سیریز کی تو اس کو دیکھنا بلکل بھی نہ بھولنا میرے پیارے بھائیو زیادہ سیادہ شیئر کرنا بھی مد بھولنا کیوں کیونکہ جو ایک موٹیویشن ہوتا ہے وہ انسان کو اتنا اوپر لے جاتا ہے اور ہر کسی لکشے کو پانے کے لیے ہر کسی بھی لکشے کو سادنے کے لیے اگر میں ارجن کی بات کیوں نہ کرلوں سب نے کہانی سنی ہوگی کہ آکھ میں تین مار دیا تھا بھائی مچھلے کی میں یہ سنا ہوگا نا آپ سب نے کیوں مار پایا وہ اگر اس کے اندر موٹیویشن نہیں ہوتا اس کے اندر کونفیڈنس نہیں ہوتا تو وہ کچھ بھی نہیں کر پاتا چاہے وہ کتنا ہی دھنوردر کیوں نہ ہو لوگوں کو کہنے سے کبھی کوئی سروسریشت نہیں بنتا اگر وہ خود کے اندر سروسریشت ہے تو وہی سروسریشت کیا لاتا ہے خود کے اندر کونفیڈنس لاؤ کوئی کچھ بھی کہے اس کو سنو اس کا افیکٹ مطپڑنے دو اپنے اوپر اپنے اندر امپروو کرتے رہو کلیر ہے یہ بہت فیکٹ بات ہے آپ کو بتا رہا ہوں ٹھیک ہے چلیے گا ہے نا اب ہم چلتے ہیں ایک کوشن ہے پرسنٹیز کا کوشن لیتے ہیں پرسنٹیز کا کوشن کیا ہے آپ کے سامنے چار ہزار چار ہزار آف فیپٹی فور پرسنٹیز فور تھاؤزنٹ آف فیپٹی فور پرسنٹ یہ کوشن بہت ہلکا کوشن ہے ہلوہ کوشن ہے جلدی سے کلیے گا ٹھیک ہے ٹھیک ہے یہ کوشن پوچھا گیا ہے جلدی سے بتائیں اس کا آنسر بتا دیں اور بلکو صحیح آ رہے ہیں جی ہاں ایک کس ساٹھ ایک کس ساٹھ بنوت کا آنسر آیا ہے 2,1,6,0 بہت ہی آسانی سے کر سکتے ہو چاوان دونی 108 108 108 216 دیکھو کرنے کا کیا ہے 54 کو لے لو اور 2 سے گنا کر دو 2 سے گنا کر دو 4 کو کیا لے سکتے ہو 2 گنا 2 لے سکتے ہو نا تو آسان بناو میں تو وہ کہتا ہوں کہ کسی کو کچھ بھی نہیں آتا لیکن 2 سے تو گنا کر ہی سکتا ہے تو 4 کو 2 into 2 میں replace کر دو اور آسانی سے دیکھو چاوان دونی 108 108 126 ایسے ہو جائے گا یہ کوشن لے لیتے ہیں چلیے ہے نا اس کوشن کو کریے ٹھیک ہے میں بہت سارے کوشن کراؤں گا attention نہ لیجیے شام کو بھی کلاس اس طریقے سے میں لوں گا جس میں آپ کے all type کے کوشن آئیں گے جو expected کوشن بھی ہوں گے اور پرچھان پوچھے گئے بھی ہوں گے تو پلیز اس ویڈیو کو دیکھنا مت بولنا شام کو ویڈیو آئے گا اس کوشن کا آنسر دیں بہت ہی اچھا کوشن ہے i hope آپ enjoy کر رہے ہیں اچھا لگ رہے ہیں like کرتے رہے ہیں اور جڑے رہے ہیں بہت ہی آسان method بتاؤں گا بہت ہی آسان method 3 سال کا پوچھا ہے 12% کی در ہے اور مولدھن آپ کو دے رکھا ہے چکرورتی بیاج پوچھا ہے تو چکرورتی بیاج کی style ہی الگ ہے وہ تو اپنے آپ میں الگ ہے تو میں یہ کہہ دیتا ہوں 3 سال کا ہے تو پہلا دوسرا اور تیسرا سال تو میرے تیارے بھائیوں اگر آپ کو مولدھن دے رکھا ہے پچیس ہزار ٹھیک ہے ریٹ آپ کو دے رکھی ہے 12% تو میں لگ دیتا ہوں اس کو بارے بٹے سو کیا میں کچھ غلط کر رہا ہوں میں نے اس کو بارے بٹے سو لگ دیا کوئی غلطی نہیں کر رہا میں بالکل صحیح لگ سکتا ہوں ٹھیک ہے 3 سال کیلئے تو میں نے 3 سال لگا دیا تو میں نے دیکھا پہلے سال کیا ہو جائے گا P into R پہلے سال بھائی سبھی سال میں ایسا ہی تو برابر رہتا ہے اور بیاج کے اوپر بیاج لگے گا تو C.I.E. بنے گا تو میں یہ نکال دیتا ہوں P into R پہلے سال کے لیے تو میں نے جب اس کو گناہ کیا تو میرے پاس آیا 12,5,6 چیرو چھے یہ آگیا میرے پاس 3,000 تو پہلے سال کا آگیا 3,000 دوسرے سال کا بھی 3,000 ہوگا سادرن بیاج تو اور تیسرے سال کا بھی 3,000 ہوگا سادرن بیاج تو سادرن بیاج تو 3 سال برابر رہے گا clear ہے جی ہاں اب میں یہ کہہ دوں کہ پہلے سال کا جو بیاج ہے پہلے سال کا جو بیاج ہے پہلے سال کا جو بیاج ہے وہ ان دونوں سالوں میں ایڈ ہوگا اور 3,000 پر لگے گا تو 12,36 تو میں یہ کہہ دوں گا 360 اس میں بھی چلا گیا اس کا اور اس میں بھی چلا گیا دونوں سال میں جڑے گا تو یہ چیز سمجھتے رہو دیکھو کتنی پیار سے کہ میں نے پہلے سال والے سے تو لے لیا ہے اب تیری باری تو دوسرا سال والا اس کو 3,000 پر دے گا جو کتنا دے گا 360 دے گا اور 360 پر دے گا جو کی آ جائے گا آپ کا 43.2 clear ہے میرے پیارے بھائی وہ بیاج کیسے نکل رہا ہے پتہ ہے نا 3,000 کا 3,000 کا 12 بٹے 100 تو یہ آگیا آپ کا 360 اسی طریقے سے 360 کیسے آیا 3,000 کا 12 بٹے 100 اور یہ کیسے آیا 360 کا 12 بٹے 100 اسی پرکار سے میں نے جب ان کو جوڑا تو آپ کا آنسر آ جائے گا C option number C clear ہو رہا ہے میرے پیارے بھائیوں بہت ہی simple method ہے بہت ہی اچھے سے سمجھایا ہے سب کو سمجھ میں آ گیا ہوگا اب چاہے کوئی سا بھی question آ جائے exam میں کر لوگے نا کتنا simple ہے بھائی ایک ایک سے چن چن کے بدلہ لینا ہے last والے تک بات سمجھ میں آ رہی ہے یہ سب سے simple language ہے کہ یہ والا ہے نا یہ اس سے بھی لے گا بیاج اس سے بھی لے گا یہ نہیں چھوڑے گا کہ تم نے یہاں دے دیا ہے تو میں نہیں اس سے بھی لینے والا ہے وہ ٹھیک ہے تو سیدھی سی بات ہے تو یہاں پہ چیزیں clear ہو گئی ہیں سمجھ میں آ گیا سب کو چلیے گا تو اس پرکار آپ کے analysis تھے سام کو میں questions لے کے آوں گا جیسا کہ آپ کو بتایا ہے میں نے ہے نا اور بھی میں questions کرانے والا ہوں tension بلکل بھی نہ لیں جوڑے رہیں اچھا لگ رہا ہے subscribe کریں اور بلکل بتائیں کی کیسا لگا ویڈیو analysis کے طور پر آپ کو ساری چیزیں بتا دی گئی ہیں lcm کے دو questions دیکھنے کو ملے ہیں یہ بھی میں آج سام کو کروانے والا ہوں lcm کے دو questions دیکھنے کو ملے ہیں ٹھیک ہے میرے پیارے بھائیوں جی بلکل pdf جب question بن جائیں گے نا ایک ساتھ ونچ ہو جائے گا تب pdf provide کروائیں گے ٹھیک ہے چلیے گا تو i hope آپ نے enjoy کیا ہے hope you like it bye bye take care ملتے ہیں اگلے analysis میں سب ایک ساتھ میں چلیے گا see you soon اور چینل کو subscribe کرنا نہ بھولنا اور چل بندیا motivational video 15 اگست کو آنے والا ہے 15 اگست کو release ہوگا اپنے ہی channel wifi steady پر یہ motivation series کا second video ہے پہلا video تھا میں اڑنا چاہتی ہوں اور یہ آپ کے لئے چل بندیا تو guys زیادہ زیادہ شیئر کرنا اور enjoy کرنا اس ویڈیو کو 15 اگست کے دن صبح سے ملتے ہیں